تار کے لئے دعبہ دیتا ہوں قائدہ یوٹ فون صدر اہل حدیث یوٹ فون للکار علامہ مشن علامہ ذریب کے پاس دار میڈی و راج قائدہ یوٹ فون حافظ محمد زاکی و رحمان سب شدیقی صدر اہل حدیث یوٹ فون پاکستان نعرہ تکبیر مسلکہ حقین حدیث قائدہ یوٹ فون حافظ محمد زاکی و رحمان سب شدیقی نحمدہ و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سامین محترم شکر گزار ہوں قابل ست احترام بھائی محمد عامر یزدانی حفظ اللہ تعالی کا جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فرہم کیا ہے رب کے حضور دعا گوہو کہ اللہ تعالیٰ بشغور آپ کے میرے اس بھائی کو سیت و سلامتی عزت و عبرو نیکی و تقویہ خیر و آفیت والی لبی زندگی اتا فرمائے سامین محترم شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظ اللہ تعالی اور شیر ربانی حضرت مولانا عبدالروز یزدانی حفظ اللہ تعالی کا بڑا ہی جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے میں صرف پانچ منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی اپنی چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کر کے اجازت چاہوں گا سامین محترم کرکونا سامین محترم اللہ رب العزت کا عظیم و شان پیغام قرآن مجید کی آئیت کریمہ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے سامین محترم آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں امتِ مسلمہ کو مار پڑ رہی ہے ہر جگہ مسلمان کا خون پیہ رہا ہے انتہا ہو چکی مسلمانوں کا قبلہ یا فر آج بیت المقدس مسلمانوں سے چھک چکا ہے آج مسلمان جلت و رسوہی کا شدار ہے بھائیوں وجہ کیا ہے سواب کیا ہے آج ہم نے اپنے اللہ سے تعلق کو توڑا اپنے رب سے موں موڑا ہم نے دنیا کی طرف اپنا روح کیا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی تائید و نسرت سے محروم کر کے دنیا کے اندر آج زلت و رسوہی کا نشبت بنا دیا ہے حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا ایمان والوں سے یہ بادہ ہے کہ اگر تم صحیح ماموں میں ایمان والے بن جاؤ اللہ کے دیئے ہوئے رن میں اگر تم اپنی جاؤں کو رنگ لو اپنے دل کے اندر ایمانی خیرک اور حمیت پیدا کر لو اگر تم اپنے دل کے اندر ایمان کی شما روشن کر لو اگر تم اپنے دل کے اندر ایمانی قوت پیدا کر لو اگر تم اپنے اوپر اللہ کے دیئے ہوئے قانون کو نافذ کر لو اللہ فرماتے ہیں صرف کشمیر افغانستان عراق فلسطین نہیں ایمان والو اگر نام کے نہیں تم قام کے مسلمان بھٹ جاؤ جس طرح سے میں جانا ہوں اس طرح سے اگر تم ہو جاؤ تو میں اللہ پوری دنیا کے اوپر تمہیں غلب آزار کر دوں شرط کیا ہے اللہ والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اللہ کے دیئے ہوتے رنگ میں اپنی ذات کو رنگ لو اور بھائیہ اُسس لو اللہ کا رنگ آج قرآن کی صورت میں موجود نبی کے فرمان کی صورت میں موجود اس کے علاوہ بقیہ جتنی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں بقیہ جتنے دامے بھی آپ کو نظر آتے ہیں وہ اللہ کا رنگ نہیں ہے وہ رنگ جہری اور ملامت والے دو نمبر رنگ ہیں اللہ فرماتے ہیں اصلی رنگ میں حقیقی رنگ میں قرآن و سنت کے رنگ میں اپنی ذات کو رنگ لو اللہ فرماتے ہیں اس ساری دنیا کے اوپر ایمان والوں مسلمانوں میں تمہیں عزت بتا فرما تمہاری ذلت و رسوائی کو میں اللہ عزت کے اندر تفضیل کر دوں گا بھائیو آج پر اللہ کے فضل و احسان سے مرکزی جمعیت اعلی حدیث عالمی یہی نشنے کے میدان عمل میں نکری ہے کہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم اللہ کے دیئے ہوئے رنگ کے خلبے کے دیئے اللہ کے قانون کے نفاظ کے دیئے کہ دعم و سنت کی بارہ دسلی کے دیئے ایلائے قرمت اللہ کے دیئے احیاء سنت رسول اللہ کے دیئے میدان عمل میں نکری ہے اللہ کے فضل و احسان سے آج خیبر سنے کے کراچی تک اللہ کے فضل و احسان سے کتاب و سنت کی بارہ دسلی کے دیئے اہلِ حدیث یود فورس آکستان کے جوان شہید شہباز میدان عمل میں موجود ہیں اور یہ اس وقت تک موجود رہے گے جب جلد پاکستان کی فضلوں کی امتر کتاب و سنت والا فرچم پھرم رہی ہو جاتا میری آپ سے یہی گزارش ہے اگر آپ یہ جاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم اپنے مسلس ہم اپنے سیاسی اور مذہبیے دیبار سے اگر ہم اپنے آپ کو منوانا جاتے ہیں اگر آپ بھی یہ جاتے ہیں کہ ہم بھی سیاسی اور مذہبیے دیبار سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اہلِ حدیث یود فورس پاکستان اور مردی جمعیت اہلِ حدیث آنمی کے پلیر فارم کو مضبوط کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی بالا دستنے کے لئے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ انشاء اللہ تعالیٰ اقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لئے ختمِ نبوت کی چوکت کی چوکی داری کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ اکتیس مارچ کو چنیور کے اندر ختمِ نبوت کانفرنس منقد ہوگی اور میری آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کانفرنس کی کامیاتی کے لئے آپ نے دعا بھی کرنی ہے میمت بھی کرنی ہے اور شرکت بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ